بلیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مال روڈ اور کنال روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی کرکٹ ٹیمو کو زیرو روڈ سے پی سی ہوتل پہنچا دیا گیا کرکٹ ٹیمو کی مومنٹ کے دوران روڈز کو بند رکھا گیا ہے مال اور کنال روڈ بند ہونے سے گاریوں کی کتاریں لگ چکی ہیں اس حوالے سے مال روڈ اور کنال روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے کرکیٹ ٹیمو کو زیرو روڈ سے پی سی ہوتیل پہنچا دیا گیا کرکیٹ ٹیمو کی موفمنٹ کے دوران روڈز کو بند رکھا گیا ہے مول اور کنال روڈ بند ہونے کی وجہ سے گاریوں کی قطاری لگ چکی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بمپر ٹو بمپر ٹرافک جیم نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کرکیٹ ٹیمو کو زیرو روڈ سے پی سی ہوتیل پہنچا دیا گیا ہے مول روڈ اور کنال روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دے گئے کرکیٹ ٹیمو کو زیرو روڈ سری نے ہمیں جوائن کیا ہے تازہ ترین صورتحال ان سے جان لیتے ہیں عابد بتائیے گا کیا سیچویشن ہے اس وقت بلکل پی ایسل سیمن کے لیے کرکیٹ ٹیمو جو ہیں ان کی آمد بھی ہے اور کرکیٹ ٹیمو کو ائرپورٹ سے ہوتیل پہنچانے کے لیے اس وقت زیرو روڈ فرام کیا گیا ایرپورٹ سے پی سی ہوتن تک تمام راستو جہاں ان کا مکمل طور بند کر دیا گیا ہے اور راستے بند ہونے کے باعث مار روڈ کے نار روڈ اور اس کے اطراف میں اس وقت ٹرافک کا شدید جہاں وہ ٹرافک گیم دیکھنے میں آ رہی ہے گاڑیوں کی لمبی قرارے لگی ہیں ٹرافک پولیسی جانب سے مومنٹ سے قبل ہی جو ہے تمام روڈ کے راستے ان کو تمام راستو کو بیریر لگا کر اور کناتے لگا کر بند کر دیا گیا ہے جس کے باعث دیکھنے میں یہاں رہا ہے کہ کیمپس سے لے کر مار روڈ اور اسی طرح مغلپورہ سے لے کر مار روڈ اور مار روڈ کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر اس وقت شدید ٹرافک جائم ہے جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی ہیں اور ٹرافک جائم ہے جو پنسے شہری ہیں ان کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب ٹرافک پولیس کے یہ کہنا ہے کہ ٹرافک ایڈوائز جو ہے وہ شیئرنگ قصورت کے لیے جاری کی گئی تھی اور کرکٹ ٹیموں کی مومنٹ کے دران کچھ دیر کے لیے جو راستے ہیں ان کو بند کیا گیا تھا اور جیسے ہی کرکٹ ٹیموں کی مومنٹ مکمل ہوئی ہے تو اس کے بعد دوبارہ راستے کھول دیا گئے ہیں اور ٹرافک جائم جو ہوئے اس کو بھی کلیر کروانے کی کوشش کی جاری ہے اچھا عابد یہ بھی بتائیے گا کہ کرکٹ میچز کے دوران کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی کیا اس دوران بھی پہلے کی طرح ہی ٹرافک بند رہا کرے گی اب بالکل جو ٹرافک پولیس کی جانب سے ٹرافک پلین منایا گیا ہے اس کے مطابق بدایا جا رہا ہے کہ جس دوران کرکٹ ٹیموں کی مومنٹ ہوگی تو اس دوران جو کرکٹ ٹیمیں ہیں ان کو زیرو روٹ فرام کیا جائے گا پی سی ہوتل سے کذافی سٹیڈیم تک تو کذافی سٹیڈیم تک تمام جو راستے ہوں گے ان کو مکمل طور پر بیریئر اور کناتے لگا کے بند کر دیا جائے گا ٹرافک پولیس اور اس کے ساتھ سا لہور پولیس سیلکار جو ہیں ان کو اتائینات کیا دیا جائے گا اس والے سے ٹرافک پولیس کے کہنا ہے کہ فروس پر روٹ سے جو کذافی سٹیڈیم جانے والا راستہ ہے اس کو مکمل بند رکھا جائے گا اور اسی طرح پی سی ہوتل کے سامنے جو ایک شہرہ ہے اس کو مکمل طور پر بند رکھا جائے گا اور سائی سروری کے بعد اس کو کھولا جائے گا البتہ ٹیموں کی مومن کے بعد جو ہیں وہ راستے کھول دیے جائیں گے لیکن کذافی سٹیڈنگ کے اطراف اور اسی طرح ماروڑ کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر مکمل طور پر شہرہوں کو بند رکھا جائے گا البتہ ٹرافک پولیس کے سالے یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیموں کی مومن کے بعد جو ہیں وہ تمام راستے کھول دیے جائیں گے لیکن ٹی سی ہوتل اور قضافی شیڈنگ کے طراب کے علاقے وہاں پر ٹریفک بند رکھے جائے گی اور بطا شہریوں کے لیے کوئی متبادل راستے فراہم نہیں کیا جارہے شہریوں کے لیے متبادل راستے نہیں فراہم کیا جارہے بہت شکری آپ کا عابد آخر بڑھیں کے آپ کو بتائیں کہ صدر نون لیگ شہباب شریف سے ایمکی ایم کا وفت آج ملاقات کرے گا ایمکی ایم کے راہنمہ عمر خان اور وسیم اختر کی قیادت میں وفت ملاقات کرے گا جنرل سیکٹری نون لیگ ایسن اقباؤ سمیت دیگر راہنمہ موجود ہوں گے صدر نون لیگ شہباب شریف سے ایمکی ایم کا وفت آج ملاقات کرے گا آپ کو بتاتے چلے کہ آج اہم ملاقات ہوں گی تفصیلات جان لیتے ہیں عمر اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے عمر بتائیے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں سوالے سے جی بالکل اس وقت میں صدر مسلم نون میاں محمد شہباب شریف کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر کے بعد ایمکی ایم کا وفت آج ملاقات کرے گا ایمکی ایم کے وقت میں ایمکی ایم کے رہنمہ عمر خان اور وسیم اختر شامل ہیں جبکہ پاکستان مسلم نون کے رہنمہ مفتا اسماعیل جو ہیں وہ میاں شہباب شریف کی رہائشگاہ پر پہنچ چکے ہیں ملک احمد خان ترجمان صدر مسلم نون میاں محمد شہباب شریف وہ بھی اب ابھی یہاں پر پہنچے ہیں جبکہ اب سے کچھ دیر کے بعد جنرل سیکیٹری مسلم نون احسن اقبال بھی جو ہے وہ پہنچیں گے اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوگی صدر مسلم نون میاں محمد شہباب شریف اور ایمکی ایم کے رہنمہ رہنماؤں کے درمیان ساڑھے تین بجے ملاقات شروع ہوگی تو ہمارا فضل بنتا تھا کہ ہم چوری صاحب چوری صاحب کے پاس آئیں ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی مزاج پرسی بھی کریں اور ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگ ساتھ ہیں وفاق میں بھی جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ اکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے ہیں تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری پنجاب ہیلتھ کر کمیشن نے ہسپتالوں لیبارٹریز جنرل فیزیشنز حکیم اور ہومیوپیتک کلینکس کی لائسنس فیزوں میں اضافہ کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ظاہر چودری صاحب سے ظاہر چودری صاحب کتنی فیز میں اضافہ کیا گیا ہے پنجاب ہیلتھ کر کمیشن کی جانب سے تمام ہسپتالوں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز حکومہ اور ہومیوپیتک کلینکس اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ہیلتھ کر سرورس سینٹرز ہیں ان کی جو لائسنس فیز ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے پنجاب ہیلتھ کر کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق جس کا فوضی طور پر اطلاق کیا گیا ہے اور اب آئندہ جتنے بھی ریجسٹریشنز ہوں گی وہ اس نئی لائسنس فیز کی شرح کے ساتھ ہوں گی تمام جو جنرل فیزیشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکیم ہیں ہومیوپیت ڈاکٹرز ہیں اور ڈینٹل سرجنز ہیں ان کی جو کلینک کی لائسنس فیز تھی وہ پہلے پانچ ہزار روپے تھی جسے بڑھا کر اب دس ہزار روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح جو سنگل سپیشلیٹی کے حامل جو کلینکس ہیں ان کی جو فیز ہے وہ بیس ہزار سے چالیس ہزار کر دی گئی ہے اسی طرح ملٹیپل چیز کی حامل جو ڈینٹل کلینکس ہیں ان کی فیز بھی بیس سے بڑھا کر چالیس ہزار کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جو لیب کلیکشن سینٹرز ہیں جو لیبز ہیں ان کی فیز بھی داس ہزار سے پچاس ہزار روپے کر دی گئی ہے جبکہ جن سینٹرز کے اوپر پیتالوجی کی سہولت بھی ہوگی ساتھ جو ہے وہ امیجنگ بھی ہوگی آہ ان کی خاص طور پر جو سیٹی سکین ایم آرائی کی سہولت کی حامل جو جو ہے وہ سینٹرز ہوں گے ان کی فیس ایک لاکھ روپے تک کر دی گئی ہے ایسی طرح جو ہے ٹرانسپلانٹ سینٹرز ہیں ان کی فیس پچھترہ زار روپے کر دی گئی ہے یہ تمام ہیلتھ آہ فیسیلیٹیز جو ہیں ان کی لائسنس فیس جو ہے اس کا نہ صرف اس میں اضافہ کیا گیا ہے بلکہ اس کا فوری طور پر اطلاق بھی شروع کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے زائی چواتری بہت شکریہ آبا ریلوے کی نشکاری کا عمل شروع پہلے مرحلے میں دس ٹوینوں کی نشکاری کر دی گئی ہے دس میل ایکسپریس جبکہ وانڈر سٹی ٹوینز کی کمرشل مانجمنٹ آٹھ ارب پچھانوے کروڑ تیس لاکھ میں انعلام کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلوے نے پرائیویٹ شعبہ جات سے ملنے والی پیشکش قبول کر لی ہے بلڈز کی دس فیصد رقم بطور پرفارمنس سیکیورٹی ایک مہ کے اندر جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ریلوے اور نیجی شعبے کے ماہ بین معاہدے پر دستخت کیے جائیں گے گرین لائن ٹرین کی کمرشل مانجمنٹ دو ارب پچاس کروڑ بیس لاکھ میں انعلام زرائع کا بتانا ہے کہ تیز گام کی کمرشل مانجمنٹ دو ارب چھے کروڑ ستر لاکھ میں آؤٹس سورس ہوئی ہے جبکہ بہاو دن زکریہ ایکسپریس کی کمرشل مانجمنٹ ایک ارب پچیس کروڑ بیس لاکھ میں انعلام ہوئی شانیمال ایکسپریس ایک ارب تہتر کروڑ ساٹھ لاکھ میں کمرشل منیجمنٹ آؤٹسورس کی گئی ریلوے کی نسکاری کا عمل شروع کر دیا گیا پہلے مرحلے میں دس ٹرینوں کی نسکاری کر دی گئی دس میل ایکسپریس اور انٹر سٹی ٹرینز کی کمرشل منیجمنٹ آٹھ ہرہ پچانوے کروڑ تیس لاکھ میں نیلام ہوئی رودہ کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کی معطلی کا سپریم کورٹ کا عبوری حکم جاری رودہ متعلقہ ادارے دائرہ اختیار سے باہر کام نہیں کریں گے عبوری حکم میں یہ کہا گیا مزید افصال آپ ملک اشرف سے جان لیتی ہیں جی ملک اشرف بتاگی کا کیا حکم دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا راوی اربن پروجیکٹ پروجیکٹ کو کل ادم قرار دینے کا فیصلہ موطل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے ملک صاحب بتائیں کہ آپ کے جو دلائل دیئے اس میں کیا کیا مین آپ کے پوائنٹ دیئے دیکھیں جو سب سے امپورٹن بات ہے اس فیصلے کے اندر کافی یہ لمبا فیصلہ تھا لیکن اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ آرٹیکل ایک سو اٹھائیس کے مطابق کوئی بھی آرڈیننس جو ہے وہ پرامل گیٹ کر سکے اور اس کے بعد جو آمنڈمنٹ آرٹیکل ایک سو اٹھائیس میں جو ہم نے لاؤ بنایا تھا اس میں جو آمنڈمنٹس لائے تھے اس میں ایک ویلیڈیشن کلاؤز تھی اور اس ویلیڈیشن کلاؤز کے ہوتے ہوئے جتنے بھی ایکٹس ہوتے ہیں جو پہلے کسی بھی ایکزیکیٹیوز نے کیے ہوتے ہیں ان کو ویلیڈیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس مومنٹ پر ہی یہ پیٹیشنز جو تھیں وہ انفرکچس ہو چکی تھیں جج صاحب نے ان پیٹیشنز کو آگے چلایا اور اس میں آرٹیکل ایک سو ون نائٹی نائن کے اختیار کو کا ایمبیٹ بڑھا دیا جبکہ جب اس طرح کا ایمبیٹ بڑھایا جاتا ہے تو اس کا پرویو کانسٹیٹوشن آف پاکستان میں آرٹیکل ون ایٹی فور سب سیکشن تھری ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ آرگومنٹ کیا کہ جہاں پہ ویلیڈیشن کلاؤز ہے اس کے مطابق گورنمنٹ کا ایکٹ جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہو سکتا ہے اور ہر لاؤ کے اندر ریمیڈیز اویلیبل ہیں فر ایکزمپل یہ جو پیٹیشنز دائر کی گئی تھی وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت تھی کہ اینو سیز نہیں لیے اور اس میں کچھ ہی ریگولیریٹیز تھی جب کسی قانون کی بات کی جاتی ہے تو اس قانون کے اندر اس کی ریمیڈیز اویلیبل ہیں فر ایکزمپل یہ جو نائنٹین نائنٹی سیون کا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر اس کی ریمیڈیز اویلیبل ہیں اور اس کے اندر آلٹرنیٹ فارمز لیے گئے ہیں جو مختلف ججمنٹس میں بھی ڈسکس کیے گئے ہیں اگر آپ اس کا ایمیڈ بڑھا کے اس کو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوسش کریں گے تو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو ہے 1894 کو بہت تریڈیشنل اور پرانا لاؤ ہے تو آپ سیکشن فور کے ایمیڈ بہت شکریہ آپ کا ملکش اور ابھی آپ کو بتائیں گے ایمکیم پاکستان لاہور میں متحرک ہے ایمکیم پاکستان کا وفد شہباز شریف سے ملاقات کے لیے موڈل ٹاؤن پہنچ چکا ہے ایمکیم پاکستان لاہور میں متحرک نظر آ رکھی ہے ایمکیم پاکستان کا وفد شہباز شریف سے ملاقات کے لیے موڈل ٹاؤن پہنچ گیا ایمکیم کے رہنمہ آمیر خان اور وسیم اختر کی قیادت میں وفد پہنچا ہے جہاں پر شہباز شریف سے ملاقات کی جائے گی اور اس موقع پر مسلمی قلون کے دیگر اہم رہنمہ بھی موجود رہیں گے ایمکیم پاکستان لاہور میں متحرک ہے ایمکیم پاکستان کا وفد شہباز شریف سے ملاقات کے لیے موڈل ٹاؤن پہنچ چکا ہے ایمکیم کے رہنمہ آمیر خان اور وسیم اختر کی قیادت میں وفد موڈل ٹاؤن پہنچا ہے جہاں پر شہباز شریف سے ملاقات کی جائے گی اور اس ملاقات کے دوران بتایا جارہا ہے کہ مسلمی قلون کی دیگر آلہ قیادت بھی موجود رہے گی ایمکیم پاکستان لاہور میں متحرک ہے ایمکیم پاکستان لاہور میں متحرک ہو چکی ہے ایمکیم پاکستان کا وفد شہباز شریف سے ملاقات کے لیے موڈل ٹاؤن پہنچ چکا ہے اس سے پہلے پرویز الہی سے انہوں نے ملاقات کی چودری شجاعت حسین کی آیادت کی اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور اب ایمکیم پاکستان کا وفد ہے جو کہ شہباز شریف سے ملاقات کے لیے موڈل ٹاؤن پہنچ چکا ہے اور اس وفت میں آمیر خان اور وسیم اختر شامل ہیں اوپوزیشن ریڈر شہباز شریف نے ایمکی ایم وفت کا استقبال کیا احسن اقبال خواجہ ساد رفیق ملک احمد خان ملاقات میں موجود جبکہ مفتا اسماعیل مریم اورنگزیب اور دیگر بھی اس ملاقات میں موجود ہیں ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے محکمہ سوشل ویلفیر کا خواتین ورکرز کو با اختیار بنانے کے لیے بڑا اقدام پنجاب انیورسٹی کے اشتراک سے ڈیجیٹل ماکیٹنگ کورس کا فیصلہ کر لیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات راو دلشاہد حسین سے جار لیتے ہیں جی راو دلشاہد آگاہ کیجئے ملکل جی محکمہ سوشل ویلفیر کا پنجاب انیورسٹی کے ڈیولپمنٹ کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے ڈیجیٹل ماکیٹنگ کا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ڈیجی سوشل ویلفیر سے جیسا پتائیں گے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے اس پروگرام سے دیکھیں یہ کانسپٹ یہ ہے کہ سر ازاروں کے اندر ہمارے پاس آرڈر ورک اور سینٹر ورک ہم کرواتے ہیں یہاں پر اور ہم خود بھی تھوڑے سے پیسے دے کر بچیاں یہاں پر آتی ہیں کام سیکھتی ہیں سکلز مختلف ٹریڈ سیکھتی ہیں اور اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ وہ اس جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں اس پروڈٹس کو انہوں نے مارکٹ میں کیسے سیل آڈ کرنا ہے صرف اپنے گھر کے حد تک وہ اسے کنٹین نہ کریں تو ہم اس کے لیے بہت ضروری ہے آج کل ڈیجیٹل مارکٹنگ اس کے لیے بہت ضروری ہے آن لائن ٹریننگ سو ہم یہ کورس پنجاب انیورسٹی میں ڈیویلیمنٹ کمیونکیشن کے دپارمنٹ کے تعاون سے ڈاکٹر آئیشہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کلیبریٹ کیا اس کے اندر ڈاکٹر شاب بتائیں گی کتنے کورسیز ہوں گے ایک سال میں اور اسے اس کے لیے کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے کہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو جی بیسیکل یہ ایک سال میں چار کورسز کرائے جائیں گے اور مہینے کے اندر یہ آٹھ کلاسز ہوں گی اور ہر کلاس دو گھنٹے کی ہوگی اور اس کا جو سب سے بہتر جو آٹکم نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کی نہ صرف امپاورمنٹ میں یہ زیادہ امپورٹن رول پلے کرے گا بلکہ ان کو ایک طرح سے انٹرپرنیور بنایا جائے گا ان کے پاس وہ تمام سکلز سکھائی جائیں گی یا ہوں گی اس کورس کو کرنے کے بعد جس کے تھوڑ وہ چھوٹ چھوٹی پروڈکس جو بنا رہی ہیں اور اپنا ٹیلنٹ شو کر رہی ہیں وہ مار سکیں گی وہ کچھ کما سکیں گی اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکیں گی اور کسی حد تک ان کی سیلف اور پرسنل گرومنگ بھی ہو سکیں گی رات و شہد بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزک کریں ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھ کر رہیں